بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو می چینل ای ہاپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے پیپرز کی تیارے بیچی طریقے سے کھا رہے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا اینجی 101 کا جو ہے جیڈ بی انونس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ انونسمنٹ سیکشن میں اس کے موجود ہے یہ آج ہی آیا ہے اور انہوں نے یہ اوپن ہمارا 15 آف جولائی ہوگا اور 16 ٹاک اس کی ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں دو ٹوپکس دیرنے ہیں ٹھیک ہے اور ان دو ٹوپکس میں سے ہم نے کسی بھی ایک ٹوپک پر اپنے جو ہیں ویوز دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ٹوپک کون سے ہم باہر میں پڑھتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی مطلب جو بھی انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں وہ کیا ہدایات ہیں انہوں نے یہ بولا ہوا ہے کہ آپ کی کمنٹ وان فیوٹی سے ٹو ہنڈر ورڈز کے درمیان ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی جو فائنل اسیسمنٹ ہے یعنی کہ جو آپ کے فائنل ہنڈر مارکس ہوں گے اس میں سے اس کے فور مارکس ہوں گے یعنی کہ فور پرسنل مارکس ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے جو کمنٹ کو کھلیر رکھنا ہے کونسائز رکھنا ہے مطلب چھتا رکھنا ہے اور اپنے ٹوپکس سے ریلیٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کریٹیو آئیڈیا لکھنا ہے اوریجنل آئیڈیا لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کسی کا کوپی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایم ڈی بی پہ نہیں سمیٹ کرنا ہم نے اسے جی ڈی بی پہ ہی سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم پلیگنیزم ہوگا اس کو ہم کوئی مارکس نہیں دی جائیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا ساتھ بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے آپ اس کو کوپیڈ ہٹا سکتے ہیں کیسے آپ کا آئیڈیا سوشن سے آپ ہلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے طرف سے یہ میری فوصلہ افضائی ہوگی ٹھیک ہے کوئی انسان آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہے تو اس کو اس کا کچھنے کچھ ریوارڈ ضرور ملنے دے گی اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکیسٹ ہے کہ یہ جو میری ویڈیو آئی یہ اپنے فریڈ ساکھ شیئر کر لیں ٹھیک ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی میری سے ہلپ ہو سکے میں کروں لیکن آپ لوگوں کو بھی میری ہلپ کرنے چاہیے میرا چینل سبسکرائب کرنے چاہیے سبسکرائب کرنے چاہیے اور میری ویڈیو کو مکمل واش کرنے چاہیے ٹھیک ہے چلیں آپ ٹائمز ہے کہ بغیر میں آپ کو ٹوپک کی طرف لے کر چلتی ہوں انہوں نے ہمیں دو ٹوپک دنیا ہے ٹھیک ہے اور پہلے ٹوپک میں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ it is better to fail than to cheat ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ fail ہونا بیٹر ہے یا اچھا ہے cheating کرنے کی نسبت ٹھیک ہے یعنی کہ نقل کرنے کی نسبت ہمارا fail ہونا بہتر ہے اب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں اب ہم agree کرتے ہیں تو بھی ہم نے اس کے اپنا commit دینا ہے اور اگر ہم disagree کرتے ہیں تو بھی ہم نے اپنا commit دینا ہے ٹھیک ہے نمبر وان ٹوپک تو یہ ہو گیا نمبر دو ٹوپک جو ہمارا ہے وہ میں کہہ رہے ہیں if you don't have time to read یعنی کہ اگر آپ کے پاس time نہیں ہے read کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے then you don't have time to write یعنی کہ آپ لوگ کے پاس لکھنے کے لیے بھی time نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ to what extent do you agree or disagree with this statement یعنی کہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور ہم نے اپنا آنثر کو justify بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں پہلے اس کا آنثر آپ disagreeد اس سے کر ہی نہیں سکتے مطلب کہ فیل ہونے کی ضرورت نقل کرنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے نا cheating کرنا illegal means کسی بھی صورت میں آپ اس کو justify نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ لوگ کو میشہ فیل میننگ کے ذریعے ہی پاس ہونے سکتے ہیں آپ لوگ فیل ہو جائے وہ بیٹر ہے ٹھیک ہے تو میں اس statement سے agree کرتا ہوں میں نے اس statement سے agree کرتے ہوئے اپنے کمرس لکھے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بلکل one way بات ہے مطلب آپ اس میں دورائے ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اس سے نہیں agree کریں ٹھیک ہے کریں گے بھی تو آپ اس کے لئے کوئی argument نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ شکریہ کارے نہیں سکتے کسی غلط چیز کو کھpoints شما prowad River بی stadionoi серд مساعدا ہوں آپ کے لئے پوائنٹس لکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو سنflu کالناッ کو آپ نے اپنے ویڈیو کیا کرنے کوئے جائے ج秒 فعل کریں گے بیٹر ہےinois سکتے ہیں اگر آپ کو اس بات کی گرنٹی دے سکتی ہوں کہ جو فیلنگ ہے یہ بہتر ہے چیٹنگ سے مطلب کہ اگر آپ اسے دور اندیشی کے طور پر سوچیں یا لمبا سوچیں تو آپ لوگوں کو اس بات کی گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا فیل ہونا چیٹنگ کرنے سے ہمیشہ بیٹر جائے جب ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی سبق سکتے ہیں وہی تارٹر لیسن اور جب ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم اپنی جو خلطیاں ہیں کسی غلطی کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں تو ہمیں وہ خلطیاں ایڈنٹیفائی کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں وہی ملتی ہے کیا ہماری ملتی ہیں ہم ریسے ہم ملتی ہیں جو ہم ملتی ہیں ہم ملتی کو اپنے فیلٹ میں ریپیٹ نہیں کریں گے ہم ملتی کیا ہم پاس بھی ہو جائیں گے ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے ہم جب چیٹنگ کریں گے آفٹر چیٹنگ ہم اپنے پیپر میں اچھے احماس حاصل کر سکتے ہیں شیٹنگ کرنے سے لیکن we have no clue where we are coming from مطلب میں پتہ ہی نہیں ہو کہ ہم کیا کر دیں اور ہم کیسے کر دیں ہمیں کچھ بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یا پھر آپ کے لئے سپیسپک کے لئے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جو لننگ ہے وہ مشکل ہے جو کہتے ہیں کہ جو سٹڈنگ ہے وہ مشکل ہے اس لئے وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یاد کرنا یا پڑھنا مشکل ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم چیٹنگ کر کے پاس ہو جائیں گے لیکن چیٹنگ ہے ان کے لئے مشکل کا باعث بن سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے جو چیٹنگ ہے وہ ان کے لئے سٹریس کاز کرے گی سٹریس کیسے کاز کرے گی جب کوئی بھی انسان چیٹنگ کرے گا تو اسے یہی ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو جب وہ پکڑا جانے کا ڈر تھی اس کو رپریشن ہونے لگے گا وہ سٹریس میں دے گا اس کے بعد جب کوئی انسان چیٹنگ کرتا ہے آپ لوگ کسی بھی چیز میں نکل کرتے ہو تو آپ اپنے آپ پہ اپنا یقین کھو دیتے ہو آپ اپنا سکین کھو دیتے ہو آپ اپنی انڈیگریٹی اپنی شان و شوق اپنا سیلف کونفیڈنس کھو دوں گے آپ لوگ کو اپنے آپ پہ آپ لوگ کو تسٹی نہیں لے گا کونفیڈنس ہی نہیں لے گا تو آپ لوگوں کا پڑھنے کا فائدہ جب آپ لوگ کیونکہ مہین چیز تو آپ کے کونفیڈنس ہوتا ہے اس لیے اس لیے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ آپ لوگ سٹریس میں رہو گے نوبر دو آپ لوگ کو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اس کے بعد آپ نے آپ پہ ترسٹ کھو دوں گے اپنا انڈیگریٹی کھو دوں گے اپنا سیلف کونفیڈنس کھو دوں گے لیکن اگر آپ لوگ صرف در ہو گے یعنی سٹریس ہی نہیں ہوگا آپ صرف اپنا ترسٹ ہی نہیں کھو گے بلکہ لیکن جب اگر آپ پکڑے جاؤ گے تو نہیں کہ آپ ہر دفعہ کامیاب ہو جاؤ آپ پکڑے جاؤ گے تو آپ کو دوسروں کا ترسٹ بھی کھو دوں گی آپ کی مینجمنٹ ہو گی آپ کی تیچر ہو گی آپ کو چیٹنگ کرتے دیکھ لے گی آپ پکڑے آپ ان کا ترسٹ بھی کھو دوں گی اور آپ لوگ کو پتہ ہے جب بہت دفعہ ترسٹ چلا جاتا ہے تو اس کو بیلڈ ہونے میں دوبارہ بہت ٹائم لگتا ہے اور وہ بلکل ویسی بات نہیں رہتی تو اگر ہم اپنا 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 چیٹنگ سے پاس کر دیں گے تو ہمیں جنگی میں ہر جگہ پہ ہمیں ضلط کا سامنا ہوگا اچھا وہ ہمیں کیسے ضلط کا سامنا ہوگا ہم اگر چیٹنگ آگے پاس ہو جاتے ہیں دیکھیں ہم اپنے جوب کی انٹرویو کے لیے تیسٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم وہ پاس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم تو چیٹنگ کر کے پاس ہوئے اگر ہمیں جا کے موقع نہیں ملنا اگر ہمیں موقع مل بھی جائے گے ہماری ناک ہو اور ہم انٹرویو یا تیسٹ میں پاس ہو جائے تو ہمیں وہ جون مل جائے گے جس کے لیے ہمیں اس فیلڈ میں نولیجی نہیں ہوگا تو ہمیں ردانہ ہی ضلط کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی برگ پلیس پہ ہمیں وہاں پہ ضلیل ہو کے رہ جائے گے تو جو ہے اگر وہ ان کو یہ ہوگا کس آدمی کو کوئی کام نہیں آتا تو ہائے نلیک تو وہ جو ہے نا اس کی وہاں پہ کوئی بھی جو ہے ایمپورٹس نہیں دے گی ٹھیک ہے تو ان کو کوئی بھی ایمپورٹس نہیں دے گی اور جو ہے چیٹنگ جس گیوز آس گوڑ گریرز نسی ناسی ناسی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیٹنگ ہمیں صرف اچھے نمبر دے گی ہمیں جو ہمارا ڈگری ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے نولیج کے علاوہ یقین کریں ڈگری ہے ہمارا صرف ایک پیپر ہے اگر ہمیں اس کا نولیج نہیں ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نے کونسٹیپ کلیر کریں ٹھیک ہے اور اپنی جو ہے فیل ہو جائے وہ خیر ہے وہ آپ ایک دفعہ رکام ہوگی لیکن جو ہے آپ اگر پاس ہو جائیں گے چیٹنگ کر کے تو آپ کو زندگی میں قدم قدم پر مشکلات ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کسی ٹیسٹ سے اگر فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے جو ہے ریکوور ہو جائیں گے لیکن جو ہم جو ہے نیور ریکوور فوم دی لوسٹ او انٹیگریٹی لیکن جب ہم اپنی انٹیگریٹی کھو دیں گے اپنی ہمہ جو ہے عزت کھو دیں گے تو پھر ہم اس جو لوز کا جو ہے کوئی مداوہ ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے جو ہمارا جو فیل ٹیسٹ ہے وہ ہمیں اپسٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ ہمیں شرمندہ کرے گے ایک دفعہ کرے گا لیکن جو ہمیں جو چیٹنگ ہے وہ ہمیں پوری زندگی میں امبرس کرے گی ٹھیک ہے ہمیں ہمارے ورک پیس پہ ہماری فیملی کی جگہ پہ ہمیں وہ امبرس کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس لیے لکھا ہوئے میں نے کہ فیلر جو ہے ہمیں ایک دفعہ اپسٹ کرے گی ایک دفعہ ڈیس سنرے کرے گی لیکن اگر ہم فیل ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہمیں ہارش فیلنگ بھی ہوگی لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گی ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ہم اپنی بہت سر چیزوں کو سیکھیں گے ٹھیک ہے ہم سیکھیں گے ہمارے نکامیاں کے ہیں ٹھیک ہے ہمارے خامیاں کے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کمزوریاں کے ہیں ہمارے فلاس کے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس ٹھیک ہے جب ہم ان فلاس کو جو ہے وہ overcome کریں گی یعنی کہ ان میں سے ہم شروع کاراپ حاصل کریں گی اور جو ہمارے struggle ہوگی وہ ہمیں fruitful ہوگی ہمیں اس کا پھل زور ملے گا ٹھیک ہے تو نیکس ٹھیک ہم سلتے ہیں نیکس ہمارے پر یہ ہے کہ cheating always destroyed the person's future یعنی کہ کسی بھی انسان کا جو ویڈیسٹرائی کر دیتی ہے اس لیے it's better to fail now ٹھیک ہے اس کا ہمیں یہ better ہے کہ ہم fail ہو جائیں اب اور ہم اپنی weakness پہ ہم weak point پہ ہم کام کریں ٹھیک ہے اور ہم اپنی ذریقی میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہارڈ ورک میں ہم ہارڈ ورک کرنے کے بعد جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو ایک never ending self confidence آئے گا ہمارے پاس ایک will power آئے گی اپنی ساتھ پہ یقین آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کبھی اس کا handle ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے it's always better than to fail than to cheat ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں نیکس ہمارا جو topic number two ہے topic number two میں ہمیں انہوں نے ہمیں جو question دیا وا تھا اس میں یہ کہا تھا if you don't have time to read اگر آپ کے پاس read کا time نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس write کا time بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس statement سے بھی agree کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ ایک writer ہے stephen king انہوں نے یہ statement کیا اور وہ اتنے بڑے writer ہمیں حلط کہہ نہیں سکتے اور اگر وہ خلط کہہ بھی دے تو ہمیں اس کے اسے نہیں agree کرنے کا جواب بھی نہیں ہے ہمیں ہمیں اس statement سے agree کرنا پڑے گا میں آپ کو پاس بتاتی ہوں ٹھیک ہے اگر ہم اس statement کو دیکھیں تو ہمارے mind میں کیا آتا ہے it will come in our mind to become a good writer we have to read more and more ٹھیک ہے اچھا writer بننے کے لیے ایک reality ہے آپ جتنا اچھا پڑھتے جائیں گے کتنا بھی اچھا writer ہے وہ پہلے اس نے reading سے start کیا ٹھیک ہے creativity تو ہوتی ہے اس میں natural by birth ہوتے ہیں لیکن جب تک وہ پڑھیں گے نہیں ان کو وہ اچھے writer نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمیں اس statement ہے جو ہماری یہ given دیگی کہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنے reading کے لیے time بنائیں بلکہ یہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم reading کے لیے time نہیں نکال سکتے تو ہم writing کے لیے کیسے time نکالیں گے we will not manage to time to write ٹھیک ہے تو reading کیا ہے reading is the important way for a writer to learn the craft ٹھیک ہے یہ جو skills سیکھنے کے لیے ہمیں reading writing کی جو skills سیکھنے کے لیے ہمیں reading ضروری ہے ٹھیک ہے if any writer did not read اگر کوئی بھی writer نہیں read کرتا تو اس کے پاس tool نہیں ہوں گے write کرنے کی ٹھیک ہے اس کے پاس کیونکہ جو reading سے ہمیں tool ملتے ہیں ان tools کو ہم use کر کے ہم write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو new writers کے لیے جو necessary career کریں new کے لیے بھی ہٹسک ہے پراندہ writers کے لیے چلو ہے ہی ہے ان کو تو عادت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کہا ہے میں نے یہ لکھایا کہ ایک گھنٹہ دو زنگا پڑھنے کی عادت ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے time نہیں ہے تو اسے لیے ہمیں یہ چاہیئے کہ ہم eating table پر کھانا کھانے دوران ہم پڑھ لیں یہ بینڈ میندر ہے لیکن اس بات کی پرواہ کسی ہے جب آپ کسی چیز پر لگ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو میندر بخشان کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگ اپنے اسی کام کی پرواہ ہوتی ہے کہ کیسے اس نے وہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آگے میں نے یہ لکھا ہے کہ more we because more we read more our writing skill will be polished ٹھیک ہے جتنا ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں نیو آئیڈیاز ملیں گے ہمیں جو ہیں phrases جو ups and downs کا پتہ لگتا جائے گا ٹھیک ہے نمبر ایک بات تو یہ ہوگی نمبر دو بات یہ ہوگی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ if you don't have time to read ٹھیک ہے اگر if you don't have time to even read یعنی آپ لوگ پڑھنے کے لئے بھی time نہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ کے لئے وقت لکھنے کے لئے وقت لکھنے کے لئے وقت لکھنے کے لئے اب اس کا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ writing and book is extremely time consuming یعنی کہ جو بکس لکھنا وہ time consuming چاہتے ہیں بہت time لگتا ہے بکس لکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس یہ گھنٹوں لگ سکتا ہے اس میں اور اس کے لئے consistency چاہیے یعنی کہ آپ لوگ کو سلسل سے لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے اس کو لکھنے کے لئے بکس کو لکھنے کے لئے آپ کو stamina چاہیے آپ کو dedication چاہیے کسی بھی چیز کی لگن چاہیے مطلب لکھنے کی لگن چاہیے ٹھیک ہے اور جتنا بھی مارا فاتو کا time ہوگا وہ eat کر جائے گی ہے جو رائننگ کا کام ہے یہ فاتو کا time سارا کھا جائے گی ہمارے پاس time نہیں بچے گا it will also eat up our attention یعنی کہ ہماری attention بھی کھا جائے گی صرف لکھنے کے time کی نہیں بلکہ لکھنے کے بعد time کی tension کھا جائے گی کیونکہ we will be thinking about that ہم کوئی بھی خام کر رہے ہوں کہ ہم لکھنے کے مطلب چاہیں مطلب چھوٹے سیکھوٹے اگزمپل مجھے کم سے کم مجھے ایک گھنٹہ مجھے مجھے سوچا کچھ ریٹر سوچتے رہتے ہیں کھانا 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 پڑھیں ریڈنگ بک لیکن اس کے لئے لگتا ہے آپ ریڈنگ بک بک دو آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں صرف اچھی کتاب یا صرف کتاب لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ بہت دو بکس پڑھنا 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 بکس یہ only وی بک اس بات کو بکس کیسے لکھ سکتے ہیں جاتا ہے اگر آپ لگوں کے پاس پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے تیم نہیں ہے تو لگوں کے پاس لگوں کے پاس لگوں کے پاس لگوں کے پاس تیم نہیں بھی تو یہ میرا اسٹیسمنٹ چلیں میں آپ کو کی پوائنٹ کے طرف لے کے چلتی ہوں جو آپ لوگوں نے اپنے مائن میں رکھنے ہیں اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو ایک دو جی دی بی ایف چلتی پیئے کی تھی ان کے لیے جو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کہہ دیتا کہ آپ نے فلا فلا جگہ سے کوپی کیا جب لگے آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے وہاں سے کوپی کیا تو ہوا یہ کہ اکثر نے میرا سلوشن دیکھا تو میرا سلوشن صرف آپ نے نہیں دیکھا بلکہ وہ وی بھی دیکھا ہونوں نے جب وی بھی وہ وی بھی دیکھا تو انہوں نے ایسے 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 رعد js ریڈ کیا اور ریڈ کر کے اسکر رویات پر لگا دیا جب ہمارے یا مائنی سلوشن کر کے چیک کرنے والوں کے پاس سلوشن تو انہوں نے ایک دفعہ اس کو گوگل پر سنچ کیا انہوں نے گوگل پر سنچ کیا تو انہوں نے توپ ہوا مائن Present Пока جنہوں نےãy کوپیا ہوا وہاں پہ گیا اس کے لئے کس چین آپ لوگوں کو ٹپس دے گی آپ لوگوں نے ان فکر کو دونہ نہ نہیں ۔ آپ لوگوں کو بھی کما آگ سوگی لیے ہیں اس جو جدیوی سے یہ ایک آئیڈیا لینے ہیں اس سے آپ نے اپنے 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 ورڈ میں لکھیں اگر اپنے 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 لکھ سکتے ہیں انگلز میں تو آپ لوگ بے شک اردو میں لکھ لیں مجھے سانس کر دیں میں آپ لوگوں کو انگلز میں کر کے دے دوں گی آپ کو اسے کو بہترین یا آپ کو کچھ کرنا ساییے گزارت میں آپ لوگوں کو ہوتی خود کر دوں گی آپ لوگوں کو اٹھائی گز کروں گی آپ لوگوں کو اردو انگلز کو چیک کر کر اوراتھان گی اس میں کیا ایک مستقی ہے تو اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر اس کے مطالق سارچ کرنا کی آپ لوگوں نے اس روپٹ کو لکھنا ہے اور دو تین ویب سائل سے اپنے پڑھ پڑھنا ہے میں بھی آپ لوگوں کے مانے میں جو اپنے ایڈیاں دوں آپ لوگوں نے اس کو اپنے ایڈیاں دوں آپ لوگوں نے اس پر باسنے کرنے ہیں اس کے بعد یہ سب سے اہدا امپورٹن ہے آپ لوگوں نے جو اپنا جی ڈی بی ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی گروپ میں نہیں شیئر کرنا کسی بھی صورت میں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا آپ لوگوں کی جو محنت ہے وہ کوئی ایڈی تھی سبیٹ کر دے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو زیرو مارس مل رہی ہیں ان کو زیرو مارس مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ میرے ہیڈی کی ٹپس ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے مہنے میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ای ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہوگئے ان کے ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے میرے محنت کا کچھ نہ کچھ پھائی ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اللہ خوش رکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھیام رکھیں اور میری پاس یہ دعا ہے اور اپنے دعاوں میں یہاں لکھے گا اور نیسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ and thank you so much